السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مین گروپس آف مایکرو آرگینزم دیکھئے سٹوڈنٹس جتنے بھی مایکرو آرگینزم ہیں ان کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیا گیا ہے کلاسیفائی کر لیا گیا ہے وائرس بیکٹیریا انٹ فنجائی دس ٹاپک ہے آن پیج نمبر ٹویٹی ٹو پسٹ آفال بھی وائرس دیکھئے وائرس آر ویری ٹائنی انفیکشیز پارٹیکل دیکھئے یہ مایکرو آرگینزم میں سب سے جو چھوٹے سائز کا ہے وہ یہی وائرس ہی ہے ٹھیک ہے ٹائنی انفیکشیز پارٹیکل ٹائنی انفیکشیز پارٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی چھوٹا انفیکشیز پارٹیکل مین کہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جو انفیکشن کاس کرتی ہے بیماریا کاس کرتی ہے جاندار اشیاء میں پلانٹس میں انیملز میں اور انسانوں میں دیکھئے بچوں کے لیونگ اور نون لیونگ تنگز دیکھئے بچوں کے یہ جو وائرس ہے یہ جاندار اور بے جان اشیاء کے بالکل بارڈر لائن پہ پڑی ہے مطلب ان کو جاندار بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اور بے جان بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کیوں دیکن ریپروڈیوس اونلی بدن آرگینزم کیونکہ یہ اپنا ریپروڈکشن تب کرتا ہے اور وائرس تب بھی پروڈیوس کرتا ہے جب یہ لیونگ سل کے اندر ہو یعنی کسی جاندار چیز کے بوڈی کے اندر جب یہ سرائیت کر جائے نا تو اس کے بعد یہ ریپروڈکشن بھی ہوتی ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انفیکشن بھی کس کرتی ہے لیکن جب یہ بوڈی کے آؤٹسائٹ ہو کسی جاندار چیز کے جسم کے باہر ہونا تو یہ پھر ایسا بیہیو کرتا ہے جس طرح نان لیونگ ہوتی ہے ایک کرسٹل یا پورڈر کا شیپ یہ اختیار کر لیتا ہے تو یوں اس کو لیونگ بھی کہتے ہیں اور نان لیونگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنے کے جتنے وائرسز ہے یہ سارے کے سارے نقصاندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی فائدہ مند وائرس نہیں ہوتا ہے وائرسز آر ویری ہامفل ٹو لیونگ آرگینزمز وائرسز لیونگ جاندار اشاہ کے لیے انتہائی نقصاندے ہوتے ہیں سیریس ڈیزیزز کاس کرتی ہے دی کاس ڈیزیزز ان ہیومن بینگز انیملز پلانٹس نہ صرف انسانوں میں بلکہ یہ وائرسز جانوروں میں اور پودوں میں بھی سیریس بیماری بیماریا یعنی سیریس ڈیزیزز یہ کاس کرتی ہے جس طرح فار ایزمپل جو انسانوں کی عام بیماریا ہے وائرل ڈیزیزز ہے جو بیماری وائرس کے ذریعے پیلتی ہے ان کو وائرل ڈیزیز کہتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل دے کاس ہیپیٹائیٹس یہ ہے ہیپیٹائیٹس یعنی یرکان کاس کرتی ہے جس کو آپ لوگ یرکان کہتے ہیں اردو میں پولیو یہ بچوں میں جو فالج کی بیماری آتی ہے یہ کاس کرتی ہے کوویڈ نائنٹین جو آج کل بہت عام ہے کرونا وائرس سے جو پیلتی ہے یہ کاس کرتی ہے اس کے علاوہ ایڈز ہے اور بھی بہت زیادہ بیماریا ہے اور جو فلو ہے نزلاز و کام وغیرہ یہ وائرس کے کامن بیماریا ہے عام بیماریا ہے جو عام طور پر یہ کاس کرتی ہے انسانوں میں یہ مختلف شیپس ہے دیکھیں وائرس اس کے پولیو وائرس کا شیپ اس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح سپائکس ہوتی ہے یہ کوویڈ نائنٹین وائرس کی شیپ ہے اور یہ فلو وائرس کی شیپ ہے ٹھیک ہے